بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنا عبدو و ایہ کنا سہین اسلام اکر رحمت اللہ و برکاتو ناظرین امید کرتا ہوں وہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی صندق امت کا بڑا جھوٹ پکڑا گیا مریہ نواز کونسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے جانگیران درین اور علی درین پر نیا مقدمہ درج اس مقدمے کی تفصیلات کیا ہیں اور سابر شاکر کے اہم انکشافات کیا ہیں یہ تمام تر خبریں آپ کے ساتھ فیڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی لیکن خبروں کی طرف چلیں اس پہلے آگے بڑھنے اس پہلے اگر آپ اس چینل کے پر اینے اس فیڈیو کو لائک کرنا چاہئے سبکرائب کر کے کومنٹ سیکشن بلکھتے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان فوج زندہ بات کمنا میرو زندہ بات کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 سب سے پہلے آتے ہیں سندھ اکومت کا بڑا جھوٹ پکڑا گیا دیکھیں سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ آئے دن ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹ پولا جا رہا ہے اور خصوصا اور سپیشلی جس چیز کے اوپر جھوٹ پولا جا رہا ہے وہ ہے کرونا وائرس سندھ اکومت کی بڑی کوشش ہے اور وہ برپور کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے اوپر سیاست کی جائے اور وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں کیونکہ میڈیا آپ تک تمام غبریں دیکھ کر کے نہیں بجھا رہا سندھ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ جو وفاق کی حکومت ہے یعنی کہ عمران صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس ٹائم ہمیں کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے اس کو لینے کے لیے اور اس کو خریدنے کے لیے ہماری مدد نہیں کری جو وفاق اس ٹائم بیٹھا ہوا ہے عمران صاحب جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں بلکل بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں پیسے دیے جا رہے ہیں عمران صاحب نے سندھ گورنمنٹ کی اور سندھ جو پورا صبح سندھ ہے اس کی کرونا وائرس کی ویکسین روکے ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ اکومت کا بڑا جھوٹ کیا ہے یہاں پر جو اکومت کے وفاقی وزیر جتنے بھی وفاقی وزیر ہیں اور اکومتی اس ٹائم جو وزیر سہت ہیں ان کی جانب سے یہ بیان سامنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سندھ اکومت بلکل جوٹ بوری ہے کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے کو اختیار حاصل ہے چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ سندھ ہو سرحد ہو یا پنجاب ہو تمام جتنے بھی پاکستان کے صوبے ہیں ان کو اختیارات حاصل ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد کیونکہ ان کے پاس مکمل بجٹ چاہتا ہے آر صوبہ اپنی اکومت چلاتا ہے سندھ اکومت میں ان کے پاس تمام طرح بجٹ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ موجود ہے اس کے باوجود بھی یہ ویکسین نہیں گرید رہے اور نہ ہی یہ کام کریں تو سندھ اکومت جو ہے وہ جھوٹ بوری ہے اٹھارویں ترمیم ہونے کے باوجود بھی تمام طرح چیزیں ہونے کے باوجود سندھ اکومت جھوٹ بوری ہے کہ ہمیں پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں ہماری ویکسین روکی ہوئی ہے اور عمرہ ہان صاحب کی وجہ سے روکی ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز کی جانسی آنی کرنا چاہتا ہوں کہ جب کرونا ویکسین کی آئی تھی سب سے پہلے تو جو سابقہ گورننس سے دعا کرتے تھے زبیر عمر نہ صرف زبیر عمر بلکہ ان کی پوری فیملی نے وہ ویکسینیشن کروا لی تھی اس ٹیم اور جو بھی جدرے بھی لوگوں کے لیے آئی تھی کیونکہ اس ٹیم جو ویکسین آئی تھی وہ ڈاکٹر کے لیے اور پیرامیڈکل سٹاف کے لیے آئی تھی لیکن زبیر عمر نے وہ ویکسین خود اور اپنے خاندان والوں کو لگوا لی تھی تو آپ اس چیز کا اندازہ دار لیں کہ ابھی ویکسین کے پاس پہنچی نہیں ہے تو مجھے یہ اندازہ لگ رہا ہے اور میرا اللہ نہ کرے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو سنگ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کوئی بڑی کرپشن کرنے جا رہی ہے تو اللہ سنگ گورنمنٹ کو ادائے دے اور اس طرح کی جو جھوٹ پورے ہیں اس جھوٹ کو یہ جو تمام طرح جھوٹ پورا جا رہا ہے اللہ ان کو ادائے دنسیف فرمایے تاکہ یہ لوگ جو ہیں جو پیسہ غریب لوگوں کے اوپر لگنا ہے ان کے اوپر لگے اب بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب کہ مریعہ نواز شریف کو کون سی خطرنا بیماری ہے آخر اس چیز کا پتا چاہ چکا ہے مریعہ نواز شریف کی خطرنا بیماری ہمارے سامنے نکل کر آ چکی ہے مریعہ نواز شریف جو کہ کافی دنوں سے بیمار ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا گلہ خراب ہے اور ان کو بخار ہو رہا ہے تو آج ہوا یہ کہ ڈاکٹر ادنات صاحب لندن سے پاکستان آگے دیکھیں کتنے یہ الیٹ کلاس لوگ ہیں کہ ان کو ذرا برابر بخار ہو زکام ہو تو لندن سے ڈاکٹر پاکستان آ جاتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ رہا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ کی کتنی فکر ہے ہر خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر ادنات نے تشکیز کی ہے اور جو بیماری ٹائگنوز کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مریعہ نواز شریف کو کرونا وائرس نہیں ہے لیکن مریعہ نواز شریف ایک خطرنا بیماری میں مبتلا ہے مریعہ نواز شریف تھائی راڑ کی بیماری میں مبتلا ہے اور مریعہ نواز شریف کا آپریشن ہونا لازمی ہے اب جن لوگوں کو تھائی راڑ کا نہیں پتا کہ آئے یہ خطرنا کیوں ہوتی ہے تھائی راڑ بیماری میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک کنڈیشنز یہ ہوتی ہے کہ مریض یا مریضہ اس کا ویڈ بڑھنا شروع ہو پڑتا ہے اور اس کے آرمونز جو ہوتے ہیں وہ ان بیلنس ہو جاتے ہیں اور کچھ پچیدگیاں آ جاتی ہیں وہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ فیملیز دیکھتی ہیں اور بندے کا وزن یا انکریز ہو جاتا ہے اگر تھائی راڑ بڑھ چکا ہے تو اس میں وزن انکریز ہوگا اگر تھائی راڑ ڈکریز ہو چکا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مریضہ ہے اس کا وزن گٹے گا تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس کی دوائیاں دی جاتی ہیں ایک دم سرجری نہیں ہوتی اب یہ جو ڈاکٹر دنال کہہ رہے ہیں کہ مریضہ نوازشری کو سرجری کرنی ہے تو میں مریضہ نوازشری کی جو سے مجھے نظر آ رہی ہے اور جتنا کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق مجھے تو نہیں لگ رہا کہ مریضہ نوازشری کو کوئی تھائی راڑ جیسی بیماری ہے یہ خطرناک بیماری ہوتی ہے اس میں کئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ میں آپ پر نہیں بیان کر سکتا آپ اس بیماری کے مطلق انٹرنیٹ کے اوپر سرج کر لیں آپ کو تمام طرح جو انفرمیشن ہے وہ پتا چل جائے گی لیکن مریضہ نوازشریف اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر دنال کہ ان کو تھائی راڑ پیماری ہے اور ان کا اپریشن کرنا لازمی ہے آپ جو یہ اپریشن ہے دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہوتا ہے یا انگلینڈ میں ہوتا ہے یہ آنے والا ٹائم بھی سائٹ کرے گا اور ڈاکٹر دنال سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ یہ بتائیں کہ تھائی راڑ کا اپریشن پاکستان میں ہو جائے گا یا نہیں یا مریضہ نوازشریف کے لیے کوئی سپیشل قسم کا اپریشن ہوگا یہ جان لیوہ بیماری نہیں ہوتی یہ بلکل عام سا مرض ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بلبلے میں ہینہ دل پذیر ہیں وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ دس پتنہ ساتھ اس بیماری میں مبتلا ہے تو ان کو کچھ نہیں ہوا تو ان کو بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا لیکن اس سے کافی زیادہ پرابلمز ہو سکتی ہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کہ سابر شاکر کے اہم انکشافات کیا ہیں سابر شاکر کے اہم انکشافات یہ ہیں کہ سابر شاکر نے جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں جتنے بھی چینللسٹ ہیں جتنے بھی میڈیا والے ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں لیکن سابر شاکر کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک خبر برے کی تھی کہ وزراء جو ہیں ان میں تبدیلی ہونے جا رہی ہیں اور انہوں نے بتایا تھا کہ افیز شیخ ہیں وہ نشانے کے اوپر موجود ہیں افیز شیخ کو چینل کر دیا گیا ہے اور جس طرح سابر شاکر نے جو اہم انکشافات کیے تھے کہ جو آنے والے دن ہیں اس میں وزراء تبدیل ہونے جا رہے ہیں تو سابر شاکر کی یہ جتنے بھی انکشافات تھے وہ سچ ثابت ہوئے لیکن ایک جگہ پر جا کر ہوا کچھ ہو کہ سابر شاکر کہہ رہے تھے کہ تمام تچیزیں ہوں گے لیکن جو حکومتی نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تبدیلیاں ہونی تھی دو تبدیلیاں ہونی تھی افیز شیخ آؤٹ اور امادہ ذرین جو ہوئے ہیں یہی دو تبدیلیاں ہیں اس کے لئے باقی تبدیلیاں نہیں ہونے جاری ہیں یہ حکومتی موقف ہے لیکن امراحان صاحب کسی ٹائم بھی کچھ کر سکتے ہیں اور سابر شاکر کے کچھ اہم انشافات یہ ہیں کہ اس ٹائم پپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیک والوں کو کافی زیادہ بلیک میل کر رہی ہے اور حمدہ شباز شریف اور جو شباز شریف ہیں ان کا جو وزریعظم اور وزریعالہ بنانے کا جو چیترہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو تمام تر خبریں گردش کر رہی ہیں وہ کسی قسم کی ان خبروں میں صداقت نہیں ہے اب پڑھتے ہیں آخری خبر کی جانب جنگی خان ترین اور علی ترین پر مقدمہ درچ ہو چکا ہے یہ نیا مقدمہ کیا ہے وہ ذرا سنیے گا جنگیر ترین اور علی ترین کے خلاف مبینہ فراد اور منی ملڈنی کا مقدمہ درچ جنگیر ہان ترین کی پیرون مل جداد ایف آئی اے اور ایب آئی آر کا اغلا دب بن گئی ہیں انگریزی اخبار سے منسلک پاکستانی صحافی انسار عباسی کا دعویٰ ہے کہ ایف آئی آر ایف آئی اے نے وزریعالہ مران صاحب کے دوست سمجھے جانے والے معروف کرباری شخصی ہے جنگیر ترین کے خلاف سات اشاریہ چار ملین ڈالرز کی ملی لانڈنگ کر کے رقم برطانی مدکل اور وہاں جداد خریدنے کے ازام میں مقدمہ دائر کر لیا ہے ایف آئی اے نے سوری ایف آئی اے نے جنگیر ہان ترین اور ان کی کرباری کمٹیوں کے خلاف قدمات قائم کیے ہیں ان میں سے ایک ایف آئی آر میں ازام عید کیا گیا ہے کہ دوزار گیارہ بارہ کے دوران جب فاروق پل میلز لیمیٹیڈ ایپی ایم ایل کے اکاؤنٹس میں جاری سرمائکاری کی رقم جاری کی جاری تھی اس وقت جانگیر ہان ترین اور علی ترین اور ان خاندان کے جو دیگر لوگ ہیں وہ اس میں شامل تھے اور اس وجہ سے ان کے اوپر اب یہ ایک نیا مقدمہ دارش کا لیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو سورٹ کو لائک کر لیجئے گا چلی سبکرائب کر لیجئے گا نیس فوڈیو تک لیتی جالت اللہ حافظ باکستان زندہ باہد 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 باہد